نیکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالحق رحمان آج ہم اس چرچت معاملے کی بات کریں گے جس کو لے کر دیش میں اس وقت راجنی تھی گرمائی ہوئی ہے دراصل بینگلگرو میں ہو رہی اس وقت وپکشی دلوں کی بیٹھک کو لے کر سبی کی نظریں ٹکیو ہوئی ہے دراصل اس بیٹھک میں جتنے دل شامل ہو رہے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کہیں نہ کہیں پریشانی کا ایک پڑا کارن بن سکتے ہیں اب سوچئے کہ بی جے پی کے خلاف اگر چھبیس دلوں کا ایک پڑا گڑ بندن تیار ہو رہا ہے اور اس گڑ بندن کی وجہ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی دوہزار چوبیس کے چناہوں میں کہیں نہ کہیں سیٹوں کے لحاظ سے مات کھاتے ہوئے نظر آئیں گے اب سوچئے کہ میجر جو بڑی پارٹی ہے وہ پورے ڈھنگ سے سمیں ویپکش کے ساتھ کھڑی ہے لیکن ابھی بھی اس میں ایک بڑا کھیل باقی ہے اور وہ بڑا کھیل کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ اس درشی کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کر کے سمجھیں کہ جو ویپکش کی بیٹھک کا بنگلور میں جو ہونا اس سے کیا ساری چیزیں جو یہ دیکھنے کو مل سکتے آنے والے سمیں میں اور کیا اثر دیکھنے کو ملے گا پہلے آپ اس خاص ویڈیو کو دیکھیں چینڈی جی ریپریزینتید the spirit of kerala and the spirit of india he was a true leader of the people of kerala and we will all miss him we loved him very much and we will remember him fondly my condolences to his family and everybody who loved him came آپ نے دیکھا اب لگتار یہ باتیں کہیں جا رہی ہے کہ اس بیٹھک کا سیدھیت پاہر پر جو ہے دوہزار چوبیس پر اثر تو پڑے گا لیکن بڑا سوال جو میرا بھی ہے اور اب درشکوں کا بھی ہوگا کہ چوبیس کی لڑائی تک کیا یہ اس تمام دل جو ہیں وہ ایک ساتھ نظر آئیں گے کیا ایک ہی ساتھ وہ کھڑے رہیں گے ایک ہی منج پر رہیں گے یا اس سے پہلے ہی یہاں پر جو ہے دیشک پردان منطری اور گرہ منطری احمد شاہ کوئی بڑا کھیل کر جائیں گے اور کئی بکشی دل اس خیمے سے اس خیمے میں چلے جائیں گے فیلال اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے یہ تازہ ترین خبروں کے لئے نکشنل نیوز کو دھنیوات